موسیقی 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 یعنی کس طاقت میں اتنا بڑا پھونچان پیدا کیا کس نے یہ کرانتی پیدا کی کس نے یہ انقلاق پتھا کیا کس نے لوگوں کی سوٹ بدل لی کس نے جینے کا پیٹر میں بدل لیا کس نے اندر سے پاہر سے انسان کو بدل لیا لوگوں کی راکھ لوگوں کے دل بدل گئے لوگوں کے سوچنے کا انداخ بدل گیا اپنی مکہ کے لوگ کے لگتا نہیں تھا کہ وہی جہالت کی فادی مدل وہ نفت کے مخوالے ہیں ایسا لگتا تھا کوئی دوسری دنیا ہے یہاں بسا دیا گیا ہے حالانکہ وہی لوگ تھے جو شراب کے آگی تھے اب پھون پھون سے نفر کرنے لگے وہی لوگ جو پھر تک لگی زبان جانتے تھے اب زبان سے پیار محبت کے سندیز چاری ہو گئے وہ یملوکیشن کہتا ہے کس نے یہ انقلاق پر پڑھ دیا کس نے یہ کرانتی پیدا کی کس نے ایک طریق چھتیل سمسیا کا سماثان دنیا پر دیا وہ کہتا ہے اس چھتیل سمسیا کا سماثان کوئی دوسرا کامیش رہ نہیں اس ہوئے سمیر کا سب سے پلا رہنما محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا خوابا کیا جس طرح کل مستخا جان رحمت کی آداؤں نے سماث کو بدلنے میں امپورٹن ہون آدھا کیا تھا آج بھی سماث بدل سکتا ہے آج بھی گھر بدل سکتا ہے آج بھی میری سوٹ بدل سکتی ہے آج بھی میری زندگی میں انقلاق پیدا ہو سکتا ہے آج بھی اسی طرح کی تاریخ تو رہ سکتی ہے شرط ہی ہے کر سرکار ان کی نگاہوں کے سامنے تھے چلتے پھرتے تھے ان لوگوں نے مصطفیٰ کو دیکھا تھا مصطفیٰ کو دیکھ دیکھ کے سبق حاصل دیا تھا آج سرکار ظاہری طور پر میری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے لیکن آج سرکار کا فرمان میری نگاہوں کے سامنے ہے آج سرکار کی حدیث میری نگاہوں کے سامنے ہے اور سرکار کی تعلیمات میں نہیں لگاہ ہوتے سامنے ہیں اس لئے اویوز صالحیم نے کہا ہے کہ منکار فی بھائی تھی مجموعہ تم ملال احادیث کام نفسی نبی یو یا تقلم جس کے گھر میں مصطفیٰ کی تعلیمات کا مجموعہ حدیث موجود ہو وہ سمجھ لے کہ اس کے گھر میں نبی ہے جو اس سے کلام کر رہا ہے اگر میں اس کے گھر میں مصطفیٰ ہے جو اسے کلام کر رہا ہے تو حضور کی تعلیمات آج موجود ہیں جو ہماری اجوری ہی سندگی میں خوشوں کی بہار لاسکتی ہے آج ہماری سندگی میں سرکار دوڑھاں کی ارشادات موجود ہیں جو ہماری سندگی میں پریورت کر لاسکتے ہیں ہماری سندگی میں آدمی کرانتی قیدہ ہو سکتی ہے لیکن کوئی ہوتو مصطفیٰ کو پڑھنے والا کوئی ہوتو نبی کی حیرت تیبہ کو سکھنے والا کوئی ہوتو اسم سمیر کے سب سے نفیس تلیل انصاف ان کی مقتدس شب و حسوہ مطالعہ کرنے والا آج جن لوگوں نے سرکار دوڑھاں کو پڑھا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں پورے معنی کی حاصل مصطفیٰ کا جواب نہیں پاتا ہوں جن لوگوں نے سرکار دوڑھاں کی تعلیمات کو پڑھنا شروع کیا وہ کہتے ہیں اس سے صرف جنت ہی نہیں ملتی ہے بلکہ اس دنیا میں کمارات کی آخری حد تک انسان پہنچ سکتا ہے وہ ساری خونیاں مصطفیٰ کی فرما میں موجود ہیں حضرہ خون سے سوئے میں ایک حدیث پاہ کو ٹچ کرتا ہوں پھر اس کے بعد میں اپنی تقریر کو اسی پیٹر میں پر مور کے لاتا ہوں جہاں سے روشنی ہماری گھر میں ہماری سندگی میں ہماری افیشار میں ہماری سوچ میں روشنی مل سکتی ہے جب بات چلی ہے سرکار دوڑھاں کی تعلیمات معادلی وہ کم ہے جو معاشرہ بدل لے جو سماج بدل لے اس میں کہ سرکار سے بڑا کوئی نہیں تو ان کی بات سے زیادہ زیادہ تہنیت کسی کی بات کی نہیں ان کی بات سے زیادہ کسی کی بات نہیں آج ہندوستان جا گیا ہے ہندوستان میں کئی لاکھ کولیجز موجود ہیں ہندوستان میں کئی لاکھ انورسٹیٹیز موجود ہیں ہندوستان میں کئی کئی ہندوستان میں درجلوں انورسٹیٹیاں موجود ہیں چار لاکھ سے زیادہ اسکول موجود ہیں کئی ہزار کولیجز موجود ہیں آج دنیا جمعان ہو چندی ہے چاہاں افسرن انیورسیٹی بھی ہے چاہاں گیمریت بھی ہے امریکہ کی برکلی بھی ہے چاہاں ہندوستان کی درجلوں انیورسیٹیاں ہیں جو آدھرش انیورسیٹیاں مانے جاتی ہیں اس زمانی حدر کوئی سفائی کی بات کرتا ہو کہ بات کرنے میں سفائی کپنے میں سفائی خربار میں سفائی ریلی پوچے میں سفائی سوچ میں سفائی اسیشن کی سفائی ریلے کے دھپے کی سفائی اس زمانے میں کوئی کلی لیلیس کی بات کریں اور سخائی کے نعرہ دینے میں پراؤں اٹھوں روپے خرج کریں یہ کوئی چوہ دینے والی بات نہیں ہے جبکہ سارے لوگ پر رہے ہیں سہوں کو سخائی کے محبت کا احساس ہو گیا ہے لیکن آگر کوئی فیل یہ کہتا ہے کہ گھر کی سخائی لازم ہے اس گھر میں دھچوں کے ہاتھ کی سخائی ہو ہماری گھلی سافریں ناری سافریں اسٹیشن سافریں سب کچھ سافریں سخائی کا ایک ادھیان چھوڑا ہے اس ادھیان میں ساتھ پراؤں مندری سے لے گی سپراثی تک سارے لوگ شریک ہونا چاہتے ہیں یہاں تک کہ دی ایم بھی ہاتھ میں دھارو لے گی وہ اس سخائی کے ادھیان میں شریک ہونا چاہتا ہے یہاں تک کہ دوسرے منیشور اپنے اپنے خلقوں میں جا کے ہاتھ میں دھارو لے کر وہ گھری کچھیں کو ساتھ کر رہے ہیں ہاں ہاں یہ ادھیان اچھا ہے لیکن اگر کوئی یہ بولتا ہو کہ میں نے وہ تیر مارا ہے جو تیر مجھ سے پہلے کسی نے نہیں مارا میں نے وہ کارنموں انجام دیا ہے جو مجھ سے پہلے کسی نے انجام نہیں دیا ہے وہ چھوٹا ہے اس نے کہ چودہ سو سال پہلے ہندوستان میں ایک اسکرون تک موجود رہی تھا چودہ سو سال پہلے امریکہ مارکہ کوئی مرک موجود رہی تھا مگر آقا اے دو جہار ارد کے دیکستان میں بیٹھ کر جہاں چینے کا پارو مارنے کا پارو نکاح و خلا کا پارو جان میں تانے جنگ میں جنگ کرنے کا ذاتہ یعنی فرامتا کرے کلتو تا کرے ماں کی گوٹ سلے کے قبر کی گوٹ تک چینے کا جو حصول دیا ہے انہی سارے ہزاروں حصولوں میں ایک فرمان مصطفیٰ کا آق اس وقت گون جاتا کہ فرمان فرمان صاحب سخائی ایمان کا حصہ ہے اور نماز فرض آزم ہے اس کے بدل کا پاک رہنا فرض ہے کپنے کا پاک رہنا فرض ہے جگہ کا پاک رہنا فرض ہے چودہ سو سال پہلے ایک اسکول انڈیا میں نہیں تھا مرد سخائی کا نعرہ سب سے پہلے مصطفیٰ دارے رحمت نے عطا فرمایا تھا چودہ سو سال پہلے اور فرمان کی کوئی روشی کی دلیا میں نہیں تھی آقا ایٹو جانے چودہ سو سال پہلے سخائی کا امیان چھنے کہا تھا جب کپنے صاف رہیں گے تو بیچان صاف رہے گا جب بدل صاف رہے گا تو آس پاس کے قیالات صاف رہیں گے یعنی جب پتن ہی گندہ رہیں خیالات کرنے رہیں گے جب لباس گندہ رہیں آدمی کی سوچ گندی رہیں گی تو حضور نے اچھی سوچ کے لیے اچھے قیالات کے لیے پھرے وسوسات سے بچانے کے لیے سخائی کا امیان چھڑا تھا اور حضور نے کہا تھا سخائی ایمان کا حصہ ہے اب قیامت تک جو بھی سخائی کی بات کرے گا زمان اس کی ہوگی اور یہ نام مستخفہ جانے رہبت کا عطا دیا ہوگا یہ نام سکار کر دیا ہوگا اس وقت پہ افسوس آتا ہے جب لوگ نہروں کی بات سامنے لانے کہتے ہیں یہ دیکھیں کہ تین چوکر دینے والی بات اسے پہی ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ ساتھ ابراہی ملکہ نے گیموکریسی کے تعلق سے یہ بات کیا دی ہے جب لوگ کہتے ہیں کاندھیجی نے احیزہ کے تعلق سے یہ بات کیا دی ہے جب لوگ کہتے ہیں نیکولیر پونا پارٹ نے ساتھ کے تعلق سے یہ بات کیا دی ہے نیکولیر پونا پارٹ آج کی پیداوار ہے آئین سائل وہ آج کی پیداوار ہے آئین سائل آج کی پیداوار ہے کاندھی اور نہروں وہ آج کی پیداوار ہے بہت سرکار تو جہاں انہیں چوبہ سو سال پہلے جو انشاءدار کبان فرمائے آج کے تانیس وروں کی سارے فکمتاک کرنی جو جب آپ سامنے آپ لائیں نہیں ان پر جو بھی کمانات ہے جو بھی اس میں خومیاں ہے اگر آپ گھر سے پہلے چاہے کاندھی کی بات کی اچھائیاں ہوں چاہے نہروں کی بات کی اچھائیاں ہوں چاہے براہیم لینگر کی بات کی اچھائیاں ہوں وہ ساری اچھائیوں کا رشتہ کہیں نہ کہیں پرکندر آزم کی تعلیمات سے جنا ہوا ملے گا اس لئے کہ دنیا میں تیامت تک جن باتوں میں اچھائی ہے جس اگنان میں اچھائی ہے اور جس اداؤں میں اچھائی ہے وہ ساری اچھائیاں مصطفیٰ دان رحمت کی عطا کی ہوئی ہے وہ ساری اچھایاں حضور کی فخشی ہوئی ہیں یہاں تک کہ تاریس روڑ یہ بھی کہہ دیا کہ میدان جنگ میں تو قتل ہوتا ہے میدان جنگ میں تو نفرت ہوتی ہے میدان جنگ میں دشمنوں کی بچوں اور دشمنوں کی دیدھیوں اور دشمنوں کی دیوانوں کا خیال نہیں ہوتا میدان جنگ میں دل کھول کے پتلا لیا جاتا ہے دشمنوں کی بچوں کو مارا جاتا ہے دشمنوں کی عورتوں پر ہاتھ اٹھتا ہے دجمنوں کی بچوں کو قتل کیا جاتا ہے لیکن اسلام کے پہنمبر اس اسلام مانت کے اتحاس کا سب سے پہلا شخص ہے وہ عجیب و قریب شخصیت مصطفیٰ کی جنہوں نے میدان جن کے بارے میں ایک ایسا حصول مرتب کیا تھا جہاں قتل کی زبان جانے جاتی ہے اس میدان جن کو مصطفیٰ نے محصب بناتے ہوئے کہا تھا کہ اگر کبھی زنورتن جن کرنا پڑے وہاں چانے کے بعد اندھا بڑتن جانا عورتوں پہ ہاتھ مت اٹھانا پچوں پہ ہاتھ مت اٹھانا ان کے پیماروں پہ ہاتھ مت اٹھانا ان کے کمزوروں پہ ہاتھ مت اٹھانا آج کا دانشور کہتا ہے میدان جن میں تو نفرت کی زبانی سے مار ہوتی ہے وہاں تو قبر کیا جاتا ہے لیکن یہ تنہا ذات مصطفیٰ جانِ رحمت کی ہے جسے میدان جن کو بھی سیلی لائز اور محصب بنا دیا ہے یعنی ضرورتن اگر تغیار اٹھانے کی محبت آدھیں جائے وہاں د botheredوں پہ خیال لگنا کہ عورتوں پہ ہاتھ مت اٹھانا د lorsquانوں کے پچوں پہ خیال لگنا ان بچوں پہ ہاتھ مت اٹھانا د lorsquانوں کے بیماروں پہ خیال لگنا ان کے بیماروں پہ ہاتھ مت اٹھانا سردار دونجہن کی تعریبات جس ساویے سے دیکھ گئے اس سارا ساویہ لا جواب ہے اب میں چند جھلگیاں حضور کی صیغت میں دیکھ لاتا ہوں جس نے عرب کے اللہوں کو محصد کس طرح سرگاہ نے بنا دیا وہاں کے مغنوروں کا دی اجلا کیسے حضور نے کر دیا وہاں کے لوگوں کو سچائی سمجھنے کے لیے سردار دو جہاں نے اپنے کن کن احلاق کا مظاہرہ دیا ان بدکتاروں کے درمیان حضور نے چالیس سال تک نمورہ کے اعلان سے پہلے ایک نورمال سی لائف آگے گزاری تھی اس نورمال سی لائف میں بھی ویڈاس کے نور تھے اس نورمال سی لائف میں بھی حضور کے حضور میں نیتیتہ کا پرکاش عطا کیا تھا اس نورمال سی لائف میں بھی حضور نے دنیا کے ساری لوگوں کو ایک مانورتہ کا اچھ آدھا چھوٹ پڑھ پڑھایا تھا سردار نے نبوہ کا اعلان چھوٹ چاریس میں سال میں کیا ہے میں اللہ کی طرف سے نبی بن کے آیا ہوں مجھ پر نبی ناصر ہو رہی ہے نبوہ کا اعلان میں کر رہا ہوں تو رکھ مجھے مان لو یہ چالیس سال جو عمر میں ہوگا لیکن آقا اے تو جہاں کی چاریس کے چاریس سال جو سندگی کا ایک پڑا عرصہ ہے وہ انہی اللہوں کے درمیان گزراتا انہی پاپیوں کے درمیان گزراتا انہی پاتہ خلافی کرنے والوں کے درمیان گزراتا انہی دوسروں پر خون چوسنے والوں کے درمیان گزراتا لیکن کس شاہر سے وہ اللہ بھا گزراتا سردار اے تو جہاں کاروال کر رہے تھے بزنس کر رہے ہیں لیکن دوسرے لوگ دولت تمالے کا مقصد صرف اپنی نیجی زندگی کو کچھ جوار بنانا بخاری خدیث کا جمعہ آیا ہے جب پہلی مہی نازل ہوئی سردار اے تو جہاں پسیرے سے شرب ہو جب وہاں سے آئے اور جناب خدیجہ سے فرمایا سبیلونی سبیلونی مجھے چاتر اڑاؤ مجھے خوف سا لگتا ہے انہی اخافو علا نفسی جناب خدیجہ نے چالیس سالہ زندگی کا نقصد کھوڑ کر دیا تھا کہا تھا کہ یعنی خدا کی قسم اللہ آپ کو صلیل اور رسول ہی کرے گا اس لئے کہ آپ صلیل رحمی کرتے ہیں کما کما کے کمزور لوگوں کو کمانے کے قابل بناتے ہیں آپ مہمالوں کی خدمت کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے پہتر سنوک کرتے ہیں آپ ضعیفوں مسکینوں ہر راہین اور مساکنوں کی مدد کرتے ہیں یعنی اور جونہ کیا تھا سرکار کی چالیس سالہ زندگی کی تصویر تو سانچے میں ڈھلی ہوئی حضور کی زندگی اسی سانچے میں ڈھلی تھی جہاں لوگ وعدہ خلافی کرتے تھے حضور نے فادہ وفا کرنے کی ایک ایسی شاندر مثال قائم کر دی مکہ کے لوگ کہتے تھے صادق وعد ہے مصطفیٰ امیر ہے مصطفیٰ چنانچہ ایک صحابی عبداللہ ابن عبی الحمسہ ہے جب سرکار نبوت کا اعلان فرمایا کچھ کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب میرے کام میں قبر آئی کہ حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے تو مجھ کو سوچنے میں تاقیب میں نے سوچنے میں دیر نہیں کی یہ اللہ کے نبی نہیں ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں فعلی تصدیق کیا کہ صدور عبداللہ کے صورت میں جو اعلان کیا ہے وہ سچ ہو سکتا ہے کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میرا ان کے ساتھ ایکسپیرینس ہوا تھا وہ تجربہ ہوا تھا اس تجربہ کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ہمارا محمد عبداللہ سے ایک سونا پٹا تھا ہم نے کچھ رقم ادا کر کے ان سے کہا تھا کہ باقی ماندہ رقم میں گھر سے لا کے دیتا ہوں آپ یہاں قیام فرمائے تو پھر میں گھر گیا تو میں اس وعدے کو بھول گیا تین دن کے بعد مجھ کو وہ وعدہ یاد آیا جب میں لوٹ کے تین دن کے بعد اس جگہ آیا تو میں نے دیکھا کہ عبداللہ کا صورت محمد عبداللہ اسی جگہ کھڑے ہیں نہ زمان پر گاری گھلوچ کے جملے ہیں نہ کوئی اور خوفناک انداز ہے صرف زمان کھوی تو اتنا کہا تھا کہ دیکھ میں تمہارا انتظار تین دن سے کر رہا ہوں اللہ حسین عبداللہ ابن عبی الحمسہ کہتے ہیں کہ میں جب سنا کہ چاریس سال کے عمر کے بعد عبداللہ کے بیٹے نے نبوہ کا اعلان فرمایا ہے تو میں آگر کے ان کے پاس یہی کہا کہ جیتا کردار اعلان نبوہ سے پہلے اتنا اولہ تھا جن کا کہہ کردار نبوہ کے اعلان سے پہلے اتنا سنڈر تھا جن کی چھوی مکہ کے ہزاروں لوگوں میں سب سے زیادہ انجمل چھوی تھی جو فاتہ وفائی کی ایک مثال قائم کر دی تو آگر جو کچھ کہتا ہے وہ حق اور سچ کہتا ہے عبداللہ نے کہا میں نے تصدیب کی کہ سرور آپ اللہ کے نبی ہے جن کا کردار دور چاہیت میں اتنا محفظ اور روشن تھا ان کی سامان پہ کبھی چھوٹ جاری نہ ہوا آج اگر وہ قیامت کی بات بول رہا ہے آج اگر وہ اللہ کی فہدانیت کی بات بول رہا ہے آج اگر وہ نبوہ اولیسانیت کی بات بول رہا ہے جنب عبداللہ نے کہا میں اس کی تعریف کرتا ہوں کہ آپ سچے آپ کا خدا سچا آپ کا پیغام سچا آپ پر ناصل بولے والا قرآن سچا خبان اللہ خبان اللہ سرکانے کے انہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ادایں تھی جن اداوں نے ان مکہ کے اللہ وہاں کو سوٹ سے برمجبور دیا وہاں لوگ جو ایک ایک سو شادی کرتے تھے وہاں لوگ جو عورتوں کو جان ورس سمجھتے تھے وہاں لوگ جو عورتوں کو شادی کرنا چھوڑ دینا اس کے پیمان پڑھنے کے بعد اسے سرکوں پر لاوارس اور بے سہارا چھوڑ دینا جن کی زندگی کا معنوم تھا عورتوں کی قدر ان کے قصدی کس میں بٹھائی عورتوں کی آبھو احساس کس میں بلایا آپ اسی اختلافات کے دور کرنے کا طریقہ کس نے بٹھایا ان معنوموں کا سینہ سینہ موم کی طرح نرم کس نے بلا دیا آقا دورہاں بھی سلام اپنی بیوی کے ساتھ حسن سنوک کر کے اپنی بچی کے ساتھ حسن سنوک کر کے ان سپوں کو اپنی بیوی سے تیر کرنے کا طریقہ بتا دیا سرکار دورہاں کے بارے میں آیا ہے آقا علیہ السلام نے شادی فرمائی شادی کے بعد چار بیٹیاں آپ کو پیدا ہوئی اور تین بیٹے آپ کے تولد ہوئے اور اکثر ساری اولاد ہیں زناب سیدہ خریہ رضی اللہ تعالی ہاں کے شکر میں آخر سے پیدا ہوئی اور باقی ایک حضرت ماریہ تمدیہ جو آپ کی کنیس بیوز کے شکرم سے ایک فرسند پیدا ہوا یعنی سرکار تو سات اولاد تھی چار بیٹیاں اور تین بیٹے تھے آقا علیہ السلام کے پاس گیارہ بھی نہیں آتی آقا علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ جو حسن سنوک کیا تھا اس کی چھلکی سے آپ دیکھ لیں یہ ساتر کے دیمان میں ایک دوسرے کے تین دشمنی ہوتی ہے ایک دوسرے کے تین نفرتیں ہوتی ہیں یہ ہماری دشمن آگئی لیکن حضور میں ایسی دربیت کی ایسا کنچر بھی آتا یہ فطرت کو فطرت کے پغیابت نہیں بلکہ عورتوں میں زید ہوتی ہے عورتوں میں نفرت ہوتی ہے عورتوں میں ساتر کے تین کھیجاب ہوتا ہے اس فطرت کو کچھا کے نہیں بلکہ اس فطرت کی موجودگی میں اس نے سنوک کر کے ان لوگوں کو جو ان عورتوں کو جو آپ نے موں بھرا دیا تھا ان کو سچائی سمجھنے پہ جو آمادہ کیا تھا لوگ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ قلون نے اتنی شادیاں کی ان شادی کے پیچھے دن گنے کی لذت کا تقل ہو سردار جب پچیس سال کی وہ چھتی جھانی میں آرت تھی جس وقت آپ کے چہرے سے وہ شوائیں پھوٹا تھا شوائیں پھوٹی تھی اس صورت اور چھان کا چہرہ بھی شرم جاتا تھا آقا اے تو جہاں پیدا ہوئے تھے چہرے سے نور پھوٹا تھا وہ آپ کی والدہ فرماتی ہے اس نور کی روشنی میں میں نے گل کے شام کے محلات کو میں نے دیکھ لیا تھا آقا اے تو جہاں پر چادر پری ہی تھی سیدہ حلیمہ کہتی ہے میں جب اس نور زادی کو لینے کے لیے جب میں آیا میں آئی تو میں نے دیکھا ان کے درم پر ایک چادر پری ہے اور چادر کے اندر سے ایسی روشنی آ رہی ہے جیسے کسی فانوس کسی فانوس کسی چراب پر کوئی گھلاب چاہا دیا گیا ہو اندر سے چھن چھن کے نور ٹپک رہا ہے جب جو سرکار پیدا ہوتے ہی نور تھے اور پھولے گھرکوں کو نفت دیا ان کا چہرہ تک چھوانی کے دنوں میں جب اوز زیادہ پھیل گیا ہے مکہ کے بڑے بڑے لوگ چاہتے تھے کہ عبداللہ کا چاند بینا دامات بن جائے محمد ابن عبداللہ میری بیٹی سے آقت کھر لے وہ بڑی بڑی حسین و چمیل دوسری جائے تمنہ کرتے تھے ان سے میرا عقبت ہو جائے لیکن سرکار دو جہاں نے نہ کسی اونچے خاندان کی جہان عوض کا اعتقاد کیا نہ کسی حسین و چمیل شہزادی کا اعتقاد کیا حضور جو کل نبوت کا اعلان کرنے والے تھے جو دنیا کی گویزوں پر خاکمہ کرنے والے تھے جو دنیا کے جانوروں کو انسان بنانے والے تھے جو دنیا سے نخف متا کر محطت کے دھاگے میں باندھنے والے تھے جو سکیل عورتوں کو سممان دینے والے تھے وہ مزحہ کا پیغام جو قیمت تک عورتوں کو سممان دیتا حضور نے کیرکتر کے ذریعہ اعلان نبوت سے پہلے چالیس سارا پیوہ عورت چونکہ عرب میں کلچر یہی تھا جس کا شہر مر جاتا اس عورت کو اس کا پاپ بھی ٹائن اور قاتل دیتا تھا یہ شہر کو کھا کے آگئی ہے اس کے چہرے کو دیکھنا منحوز مانا جاتا تھا لوگ کہتے تھے ایک ٹائن ہے قاتل ہے جو شہر کو کھا کے آگئی ہے ساری دنیا باپ کے اولاد کو چھوڑتی ہے وہ باپ گلے سے لگاتی ہے لیکن جب باپ کی عورتوں کو ٹائن اور قاتل کہے کون اسے گلے سے لگائے گا اس منحوز رسموں میں ایک منحوز رسمت تھی ایک دیوہ جو ہو گئی چاہے تھانر ساری کی عورت کیا نہ ہو وہ مرتے دن تک چاہے سو سال جمعوں کو پہنچ جائے وہ شادی نہیں کرے گی ان کے ہاتھ کچھوں کے لگ سے دہیران لیں گے سارے جذبات و احساسات کو وہ کچھت کے سو رہنا پڑے گا یعنی وہ انسان بن کے نہیں بلکہ چانوں کا سلوک اس سے ہوتا رہے گا انسان پیٹنا بنا سلوک آقا اے دوچان پوری تھی بھیڑانے آئے تھے غرط رسموں کا خاتمہ کرنے آئے تھے وہ بڑی بڑی شہزادیاں اور بڑے بڑے خاندان کی خواہدین کے سارے پروپوسر کو ٹھوکڑا تھے آقا اے دوچانے اٹھ فتیر سال کی جوانی میں چاریس سالہ پیوہ عورت جو دو شہر سے پیوہ ہو چکے تھی وہ جناب خدیجہ جن کے تکہ دوسری تصل مکہ کے لوگ کھاتے تھے یہ کی پہیزاری کی تصل لوگ کھاتے تھے جو مکہ کی سب سے ماندہ تریر خاتوں تھی وہ تکہائی کا رشدہ لوگوں کے کیاکٹر کی دعائی دیتے تھے عورت ہو تو خدیجہ جیسی عورت ہو تو ان جیسی یعنی جہاں دیوان کو منہوز مانا جاتا تھا اس ماہور میں جناب خدیجہ کو وہ سمان حاصل تھا کہ بڑے بڑے عرب کے رئیس چاہتے تھے کہ میں ان سے شادی کرلو مگر گستفا جانے رحمت لے اس عورت سے اس خاتون سے مکہ کر کے قیامت تک کی دیوہ عورتوں کو سبھاگن بننے کا ایسا شاندار مقاتا فرمایا کہ آپ کی رشن کی دیوہ عورتیں بھی پیا جا رہی ہیں آپ ہندو بھرانے کی فطوہ آروپ بھی ان کی شادی ہو رہی ہے آپ بھرد زانے کی دیوہ عورتوں کی بھی شادی ہو رہی ہے دنیا کے سارے مذاہب کی وہ عورت ہے جت کا شوہر مر گیا ہو سب مذاہب کے لوگوں میں ان دیواؤں کو سمان بھی رہا ہے ان کی شادی ہو رہی ہے آپ قیامت تک جہاں جہاں فطوہ کی شادی ہوگی ان کے ہاتھ مہدی سے رنگیں گے یہ سارا احسان مصطفیٰ جانے رہمتہ اطاقیان ہوئی کہانا اے دو جہاں نے حسیل اور جمیل عورت کا انتقاب نہ کرتے میں دنیا کی خلط ریتیوں کو مٹانے کے لئے ایک بیوہ عورت کا سیلیکشن کیا تھا سرکار دو جہاں ان کے ساتھ جو حسن سلوک کیا تھا فاطمتو زہرہ پیدا ہوئی جناب زینب پیدا ہوئی حضرت روکیہ پیدا ہوئی جناب کمیت قزون پیدا ہوئی یہ چار بیٹیاں آپ کی تھی حدیث پاک میں آیا ہے یہ اسی طور کی بات ہے کہ سرکار دو جہاں کے اعلان سے پہلے لوگ اپنی بیٹی کو زندہ دفنے کرتے تھے صرف اس لئے یہ بیٹی زندہ رہے گی تو شادی کا مسئلہ آئے گا یہ بیٹی زندہ رہے گی تو تاماد میرے سامنے سینہ پانکے مجھے آنکھ ملا کے بات کرے گا تو کوئی تاماد نہ بنے میرا جو میرے سامنے شان سے رہے بلکہ وہ تاماد نہیں بنے اس لئے بیٹی کو زندہ دفنے کرتا تھا شادی کو پیچیدہ بنا دیا تھا یعنی غلط رسموں میں کپڑے کی خریداری کی رس اور پیش مارلوموں کے کھلانے کی رس ان رسموں نے زندگی کو پیچیدہ بنا دیا تھا اس لئے اب بیٹی پیدا ہوئی تو چہرہ پوچل ہو جاتا کہاں یہ سارے اخواجات کہاں سے لائے جائیں گے اس لئے پیدا ہونے کے بات اس کو مار دیا جاتا نہ یہ زندہ رہے گی نہ یہ جوان ہوگی نہ شادی کا مسئلہ آئے گا نہ کسی کے دھماد بندے کا مسئلہ آئے گا یعنی بیٹیوں کو جلیل سمجھا جاتا تھا یہاں تک ایک پیدایش کے بات قرآن میں آیا ہے جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھی لوگوں کا چہرہ غصے سے تن دمائی جاتا تھا لوگوں کا چہرہ غصے سے کالا ہو جاتا تھا لوگ اپنے دوستوں سے مو چھپا چھپا کے باہر رہتے تھے تاکہ کوئی رشتہ دار پوچھ نہ دے کہ کیا پیدا ہوا ہے اور یہ کہنا نہ پرے کی بیٹی پیدا ہوئی ہے یعنی بیٹی کہنا بیٹی پیدا ہوئی ہے یہ اپنی شان کے خلاف ہے یہ اپنی شان کے خلاف ہے یہ اپنی پوزیشن کے خلاف ہے وہی چہارت کا ماحول جو آگ ہی دیکھ میں وہ مل رہا ہے بیٹا پیدا ہوتا ہے تو شہنایاں بچی ہیں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بیٹایاں پڑتی ہیں الحمدللہ بیٹا پیدا ہوا ہے اور بیٹی پیدا ہوتی ہے تو موت چھپا کے رہتا ہے تاکہ جواب دینے میں بیٹی کا نام لگے نہ ہوئے اسی طرح کی خطرنات حالہ آن سے چونہ سو سال پہلے نموت کے اعلام سے پہلے سماج کرتے ہیں یعنی آدمی موت چھپا تھا تین بھر کے کوئی پھوج نہ دیکھے کیا پیدا ہوا ہے اور پورا چہرہ غصے سے کالا ہو جاتا تھا ایک دو بیٹی کھو بیٹی پیدا ہوئی جب تم سے کہنا تھا تو شادی کی رسل کو پیٹیتا بنایا تھا ان عرب کے جاہلوں نے اس لئے پیٹی اس کے لئے ابھی شاہد بن گئی تھی انہوں نے داماتی کے رشتے کو اپنے لئے انہوں نے ابھی شاہد بنا لیا تھا ان کی پیٹیاں بدکاری میں ملکیس ہو گئی تھی جس سے خاندان کی نام کر گئی تھی اس لئے ان خاندان کی لوگوں نے خیصلہ کر لیا تھا جب پیٹی پیدا ہوئی اس کو سباہ کر دیئے گا اس لئے کہ ایک خاندان کی خادون کے ساتھ کسی دوسرے نے زنا کر لیا تھا اور اس کے باروں سے وہ شادی کر لی تھی یہاں تک کہ اس کو قید میں ڈال دیا گیا تھا جب آپس رسولت کی بات ہونے لگی اس خاندان کے لوگوں نے کہا میری بیٹی مجھو واپس کیے جائے کہا بیٹی سے ہی پوچھ لے اگر وہ واپس دانا شاہدی ہے تو واپس اسے چھوڑ دوں گا جب بیٹی سے پوچھا گیا بیٹی نے کہا نہیں نہیں میں اسی لگے کے ساتھ میں رہوں گی چونانچہ اس خاندان کے طبیلے کا سردار کے قسم کھا لیا کہ میری بیٹی نے میری ناپ کٹوائی میری بیٹی نے میرے ناپ کو بٹی میں ملایا ہے اب اس تارے خاندان پر حانون ناخذ کر دیا جس کے پیٹی پیدا ہو اس کو سبے کر دی جائے اس کو زندہ تک لے کر دیا جائے یعنی پہی سے اس رسم پر کا آغاز ہوا ہے یعنی خاندان کی خاتون میں کسی دوسرے لگے سے جھوکی محبت کر دی اس کے ساتھ سینا کیا اسی کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا پھر مابات کے بولانے پر بھی خاندان کے بولانے پر وہ نہیں آئی چونانچہ خاندان کے لوگوں نے وہاں سے بیٹی کے زندہ تربون درنے کی ایک غلیظ رسم اسی خاندان سے چلی جو تھیرے تھیرے پورے ملک عرب میں پہنچ گئی تو میں اپنے ماں بہر بیٹوں سے کہنا چاہتا ہوں چودہ سو سال پہلے ایک لڑکی کے خلق خدق اٹھانے کی وجہ سے اس کے سہر دینے اس کے کاتھ دینے اس کے ماں کے پیٹ میں مار دینے اور پیدا ہونے کے بعد زندہ تربون کر دینے کی ایک غلیظ رسم کا آقاس ہوا تھا یعنی بچوں کے زندہ تربون کرنے میں اسی پوائنٹ کا دخل تھا کہ بیٹی نے اس روح دورکے کا اتخاب کیا تھا اور اپنے ماں بہر بھاننا کی ناکٹوائی تھی یعنی جن سے زنا کرے جن کے ساتھ بھاگے اسی کے ساتھ رہنے کا فیصلہ لیا تھا وہ میں کہنا چاہتا ہوں آج جو بے پردنی بن رہی ہے اولیانیت بن رہی ہے فہاشی بن رہی ہے آج لگی مردوں کے ساتھ ایفر سے چل رہے ہیں یعنی اس کا ایفر اس کے ساتھ چل رہا ہے اس کا حلال اس کے ساتھ چل رہا ہے ممکن ہے کہ اگر خاندان کی ناک چلسے کرتی رہے گی یعنی ایک شریف خاندان کی بیٹیا کسی لچے رفنگی کے ساتھ بھاگ کر جوانی کے چند دنوں کی لستت حاصل کرنے کے لیے اپنی ماں کے پیار کو ٹھپا دے اپنے باپ کی عزت کو ٹھپا دے اپنے بھائی کے بھاگ کو مجرم فرما دے ہو سکتا ہے کہ جب ماں باپ کی ناک پھنے لگے اس خاندان میں پیدا ہونے والی سور پیٹھوں کو پھر دوبارہ زندہ دکھر کرنے کی رسمی پت کا آغاز ہو جائے کہ نہ بیٹی قائدہ ہوگی نہ ہماری ناک پھوائے گی نہ بیٹی پیدا ہوگی نہ کسی آبارہ کے ساتھ بھاگے بھی اور خاندان کے عبومیتی میں مل جائے گی اس لئے اگر تمہارا وہ رسم اس دنیا میں کبھی دوبارہ جنم نہ لیں کہ ایک باپ بیٹی کو زندہ قفل کریں ایک باپ بیٹی کو قفل کریں ایک باپ بیٹی کو پیٹ میں ہی پٹا لگا کے وہیں اس کو صحیح کی سوئی دے کر مار دیں اگر عورتیں چاہتی ہیں کہ وہ رسمی پر تمہارا زندہ نہ ہو اگر عورتیں چاہتی ہیں تو باپ بیٹی زندہ قفل نہ ہو اگر عورتیں چاہتی ہیں کہ تو باپ بیٹی زندہ قفل نہ ہو اس کا ایک سخصے بڑا راستہ یہ ہے کہ عورتیں حیاتی چادر اوڑ لیں اور جبی مرگوں سے آنکھ نہ ملائے محبت کے نام پہ زنا نہ کریں اور اپنی مقتصر تھی زندگی میں اس بغن کو پھر شمار خلیص کردار سے آنوزہ نہ کریں مقتصر تھی جمانی کو پھر شمار حرامتاری کی نظر نہ کریں اپنی آہو کے فاسد کریں اپنے باپ کی آہو کا خیال رکھیں اپنی اپنے بھائی کی آہو کا خیال رکھیں اپنے سماج کی آہو کا خیال رکھیں اپنے خاندار کی عزت کا خیال رکھیں اگر یہ خیال رہتا رہے گا ممکن ہے کہ قیامت تک کبارہ وہ حسنے پر کبھی ناکیز نہ ہوگی ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ قفل کرے گا اور باتا اگر حیال روسات ہو گئی غیرت کا قاقمہ ہو گیا سناکاری زندگی میں سرائت کر گئی محبت کے نام پہ دھارلنے سے پراث کار ہونے لگا اور کوئی اگر محفوظ ہونے لگی سماج کی آہو کٹنے لگی وہ پھر ممکن ہے کہ وہ دن قریب آ جائے جس دن عورتوں کو دوبارہ قتل ہی دیا جائے جس دن عورتوں کو دوبارہ زہر دیکھے مار دیا جائے وہ دن قریب نہیں قریب آ گیا ہے شادی کو اگر آپ نے پیچیزہ بنایا تو ایک بات ہے اپنی انجکشن دلوا کے انتاسکون کے ذریعہ اپنی پیٹی کا پتہ لگا کر اسی مار دینے کی ناپا کوشش ہاتھ کر رہا ہے بیٹا ہو تو زندہ رہے گا بیٹی ہو تو مار دیا جائے گا امریکہ ہندوستان کی گورنمنٹ کہتی ہے پھول ہتھیہ افراد ہے یعنی حمل کا پتہ لگا کر جن سے پتہ لگا کر ملہائی کی خیبر ہے اس کا پتہ لگا کر اس کی ہتھیہ کرنا یہ قانون افراد ہے افراد ہے لکھا رہتا ہے اور جو دروازے سے ٹوٹروں کی دنیا آباد ہے وہ سانہ حمل گرائے جا رہے ہیں وہ سانہ پیٹیا پیٹما ہے ان پیٹوں کا حمل گرائے جا رہا ہے آگے لکھا ہے قانون افراد ہے انہوں حدیہ افراد ہے اور اندر کوئی اسی کارباد کی وجہ سے کروہ کا مکان بن رہا ہے اسی گھنڈے کارباد کی وجہ سے ان کا پتہ امریکہ میں بن رہا ہے اور ساکھ دیکھتے ہی دیکھتے ہی وہ ساکھ تصد ساکھ مال اور قانون کے مقابلے پہ سب سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے یعنی غرق جو افراد ہے اسی افراد کا انتقال کر کے وہ اپنی دنیا سکانا چاہتا ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک آج آل وہی اس کا آگاز ہو چکا ہے یعنی بیٹی ہے تو پتہ لگا کر اندر شندے کے مات دینا وہ بیٹوں کو زندہ تکل کرنے والا والی رسم آج نہیں ہے ممکن ہے کہ شادی جب پہ چیتا ہو جائے ممکن ہے جب شادی کو خرچیتا بنا دیا جائے ممکن ہے جب شادی میں ملی کے نام پہ ٹرک لگنے لگے ملی کے نام پہ ہزاروں ہزار لاکھوں لاکھ پہ تک بہنے لگے میں کہتا ہوں تمہارے پاس بیسہ ہے تم نے دو لاکھ پہ ملی میں سرچے کر دی لیکن تمہارے پوز و جو پچاس غریب زندہ ہے جن غریبوں کے پاس بات کی بڑھ پکی نہیں ہے وہ کس کی سمیر بیچ کے ملی کروائے گا وہ کس کی سمیر بیچ اپنی بیٹھی کی شادی میں بیٹھ مجھا بجائے گا وہ کس کی کو کونسی سمیر بیچ کر وہ اپنی بیٹھی کی شادی کو رنگیر مرائے گا اسے اپنی دولت دولت نہیں اللہ دولت دینا چانتا ہے تو اللہ دولت چھی کر دیگ مرمانہ بھی ڈالتا ہے اس میں شادی کو پیچیتا مد بنا ورنہ پیشمار جوان ہے جو غریب لطی کو ٹچ نہ کریں گے وہ زندگی پر زمان کرتے رہیں گے شادی نہیں کریں گے وہ زندگی پر دہائی کی کوٹھے پر جا کر اپنے بھدن کو ٹچلوں بیماری کی آمار کیا بنایں گے وہ شادی نہیں کریں گے اس نے کہ جب تک بائی نہ ملے وہ شادی نہ کرے گا جب تک کار نہ ملے وہ شادی نہ کرے گا ایک بیٹھی والا کار کہاں سے لاتے دے گا ان کے سماج کا وہ حرام خور جس نے حرام دی کو کمائی سے کروہ جمع دیا تھا وہ حرام خور پکاس لاکھی کار اپنے دامات کو دے دیا براہ سماج کا 99% وہ غریب وہ کہاں سے کونچھ حرام کمائی دائے گا وہ جو کار اپنے دامات کو دے گا اسے جس کے پاس طاقت طاقت ہے مصطفیٰ سے بڑی طاقت جس کے پاس ہے سرکار تو کائنات کے سرکار کے اپنی بیٹھی فاطمہ کی شادی پرانی مسجد اپنی بڑی میں سنپل محل میں کروا دیا کہاں تک کہ کارازی کے نام تک کھانا بھی نہیں تھا اور سرکار اپنے دو جھاں چاہتے وہ ایک لاکھ صحابی کو بولا کر کھانا کلا دیتے اور کہتے امکہ کے صحابی آؤ میری بیٹھی کی شادی ہے مکہ کے صحابی آ جاتے اور کہتے پھر اس سرکار کی بیٹھی کی شادی ہے مدینہ کے سارے صحابی آ جاتے پہتے میرے مالک میں تک کی بیٹھی کی شادی ہے نہیں نہیں نہ مکہ کا کوئی صحابی آیا ہے نہ مدینہ کے تحاد کوئی صحابی آیا ہے کہ ملتقہ کی بیٹھی کی شادی ہے کھانا کھائیں دے ولی چلد اثار مرسید نقری میں وزور کھڑے ہوگر آپ نے خطبے نکاح دیا اور اپنی بیٹھی فاطمہ کو علی کے نکاح میں دے دیا شام کے فتح میں اپنے دھڑی خاتون کے ذریعہ اپنی بیٹھی فاطمہ کو علی کے حجرے پہ پہنچا دیا یہ کون علی جو جنتی ادھر مردوں کا سردار ہے وہ کون خاتلہ جو جنتی عورتوں کی سجدہ اور ملکہ ہے دنیا پر کی ساری عورتوں کا تقویٰ ایک طرف فاطمہ سہرہ کا ایک سجدہ ایک طرف وہ فاطمہ سہرہ حضر کریمین کی ماں ہے جن کا بیٹا جنتی نوجوانوں کا سردار کہلاتا ہے فاطمہ سہرہ جو مصطفیٰ کی سب سے چہی تھی بیٹی ہے جن کو اس مصطفیٰ نے سب سے زیادہ پیار دیا ساری بیٹیاں چہی تھی مجھے فاطمہ سہرہ کو سب سے زیادہ پیار دیا فاطمہ سہرہ مصطفیٰ کی چہی تھی فاطمہ سہرہ حضرین کی ماں فاطمہ سہرہ علی مرتضی کی بیوی یعنی دنیا کی سب سے مقتص خاتون میکان قیامت میں جب پل سراد سے گزریں گی یہ آناز آئے گی اے اہلِ محشر نگاہوں کو چھوڑا لیں مصطفیٰ کی بیٹی پل سراد پار کرنے والے ہیں ستر ہزار خوروں کی چھوڑت میں مصطفیٰ کی بیٹی پیجری کے چمکنے کی طرح وہ پل سراد پار کر جائیں گی پانچ سو سال گرناسہ پلک جبتے پار کر جائیں گی وہ اس ست جس فاطمہ سہرہ کو جن کے پچے کے لئے جوڑا جنت سے آ جائے جس فاطمہ سہرہ کی دوہا ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی قبول ہو جائے وہ اس مقدس خانون کی شادی میں نہ کوئی چھوڑی نہ کوئی نہ کوئی شہرائی بچی نہ کوئی پاراتی کے نام پہ کھانا دیا گیا سن پر تھنگ سے شادی مصطفیٰ لے کی اس لئے کہ ایک راز تھا اگر میں آج جنت سے کھانا منبہ کے صحابی کو کھلا دوں اگر میں بیٹی فاطمہ کے سرسلے کے پاہ تک جنتی زیورہ سے پہ سکا دوں کل میرا کلام اگر زیور نہیں پائے گا تو وہ کیا کرے گا کل میرا کلام کے پاس رہی نہیں آئے گی وہ کھانا دی کھلا پائے گا